اسٹوریکل سٹوڈیو میں خوشحامدید آپ کا میزبان محمد حیات آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے معلوماتی تاریخی اور دلچسپ جو ویڈیو ہے وہ لے کر حاضر ہوں تاکہ ہمارے جو معزز ناظرین ہیں دیکھنے کے بعد یہ ان کو محسوس ہو کہ واقعی انہوں نے کوئی ویڈیو جو ہے وہ دیکھی ہے اور ان کے نالج میں اضافہ ہوا ہے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں شہر چنیوٹ میں چنیوٹ ویسے تو فرنیچر کے لحاظ سے پورے پاکستان پر کے دنیا میں بھی مشہور ہے لیکن اس میں کچھ تاریخی مقامات بھی ہیں جن میں ریکھتی قلعہ ہے شاہی مجد ہے عمر حیات مل ہے اور ان میں ایک جو تاریخی مقام ہے وہ یہاں پہ ایک بڑا مندر ہے یہ اس کا نام بھی بڑا مندر ہی ہے اور یہ چنیوٹ کے جو مندر بزار ہے اس میں واقع ہے اور اس مندر کا دوسرا نام لکشمی نرائن مندر ہے چنیوٹ میں پارٹیشن سے پہلے جو ہے کافی تعداد میں مندر موجود تھے لیکن ان کو گرا دیا گیا اور یہ مندر جو ہے یہ آپ بھی وہاں پہ موجود ہے ناظرین تو ہم اس کی آج آپ کو جو ہے وہ معلومات فراہم کریں گے اس کا جو اندرونی ویو ہے وہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ آج سنڈے تھا اور جہاں سے اس کے اوپر راستہ جاتا ہے وہاں پہ ایک سکول ہے اور وہ سکول بند تھا اس مندر کو بڑا مندر کے نام سے پکارا جاتا ہے اس مندر کو اٹھارہ سو اٹھالیس میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا جو دور حکومت تھا اس میں جو گلاب سنگھ تھا اس کی زیرے نگرانی اس کو تعمیر کیا گیا اس مندر کی طرز تعمیر جو ہے وہ ہندو اور سکھ طرز تعمیر جو ہے اس کا نمونہ کہا جاتا ہے اس مندر کو تعمیر ہوئے تقریباً ایک سو پی چتر سال ہو گئے ہیں اور یہ مندر اپنی اصل آلت میں ابھی بھی موجود ہے کہا جاتا ہے کہ اس مندر میں بہت سارے بھوت تھے جن کی ہندو جو ہے وہ پوجہ کرتے تھے مہاراجہ گلاب سنگھ نے اسے بڑی محنت لگن اور شوق سے تعمیر کروایا تقسیم ہند کے بعد اکثر جو مندر ہیں ان کو گرا دیا گیا اور باقی جو بچ گئے ہیں وہ میکمہ جو کاف ہے اس کے زیرے نگرانی ہیں تو وہ ہی ان کی دیکھ بات کرتی ہے یا تو وہاں پہ وہ دکانے بن گئے ہیں جو گھر بن گئے ہیں ناظرین اسے چھوٹی سی مقصد سی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان محمد حیات کو اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں